بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جس چیز کا قوم شدت سے انتظار کر رہی تھی کہ بہتر گھنٹک آلٹی میٹم تھا جو سادریدی صاحب نے دیا تھا وہ پورا ہو گیا اچھا طریق لبیق والے تو خیر انتظار کری رہے تھے لیکن جو طریق لبیق کے مخالف لوگ ہیں خاص کر جو تھی ہے وہ بھی شدت سے انتظار کر رہے تھے کہ لبیق کی طرف سے کیا اعلان ہوتا ہے حافظ سادریدی صاحب نے مختصر سنگ جو اعلان کیا ہے کہ بھئی ایک ہفتی کا ٹائم ہے ستائیس تاریخ کو ہم شکر ڈاؤن ہرتال کا اعلان لوگوں نے کر دی ہے اب جو طریق لبیق کے مخالف ہیں وہ تو جو پراپٹ گھنڈا کریں گے جو الزام لگائیں گے جو کریں گے ان کی تو عادت ہے وہ تو کرتی رہتے ہیں لیکن ایک ہفتہ دیر سے اعلان کرنے کے وجہ سے کئی طریق لبیق کے جو کارپن ہیں وہ بھی یہ چیز سوچیں گے کہ حافظ سادریدی صاحب نے نہیں ہے تو بہتر ہے کل کا اعلان کر دیتا پرسو کا اعلان کر دیتا ایک ہفتی کا ٹائم کیوں نہیں ہے اچھا بہت سارے لبیق کے کارپن تو سمجھ گئے کہ ایک ہفتی کے ٹائم کی پیچھے لیا یہ کیا کیا مقصد ہے کہ بھئی طریقے جو انصاف ہے ان کی جو چال ہے جو طریق لبیق کے کندے کی اوپر وہ بندوق رکھ کے چلانا چاہتے تھے اس کو سادریدی صاحب نے ناکام بنا دیا ہے زیادہ کا طریق لبیق کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بجہ ہے لیکن ایک بجہ اور بھی ہے کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے طریق لبیق کے کہ یار یہ تو اچھا تھا اگر وہ توڑ پوڑ کرتے یا کچھ بھی کرتے حکومت کی اوپر زیادہ پریشر آتا کہ ٹی ایل پی والے اور ٹی ای والے مل جاتے تو حکومت کی اوپر زیادہ پریشر آتا اور طریق لبیق نے اپنے جو کال ہے وہ لیٹ کر کے کہ حکومت کی اوپر جو پریشر ہے وہ کم کر دیا ہے تو یہ سوال اٹھیں گے کہ کیا تحریک لبیق اور حکومت ایک ہی پریٹ فارم پیئے ہیں اس کا جواب میں نے آپ لوگوں کو دینا ہے ناظرین سب سے پہلے میں نے جو ویڈیو بنایا تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ حافظ سعاد ردوی صاحب کو الٹی میٹم دینا چاہیے دس دن کا اگر آپ لوگ میری ویڈیو دیکھو تو حافظ سعاد ردوی صاحب نے الٹی میٹم دیا تھا بہتر گھنٹے کا میں نے دس دن کا اس لیے کہا تھا کہ اس کا میں عمران خان نے جہن بیرو تحریک کی ڈیپ نہیں دی تھی اس کی جو زمانت کی درخواستی وہ مسترد ہو گئی تھی عدالت میں وہ پیش نہیں ہو رہا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جو یوتھی ہیں یہ کچھ نہ کچھ کریں گے اگر سعاد ردوی صاحب فوراں کال دیتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ مل کے اپنا جو ان کا نو دس مہینے کا غصہ ہے یہ جو ہیجڑے ہیں ان لوگوں نے کچھ نہیں کر سکا ڈانس کر کے کنجھریاں نچا کے سب کچھ کر کے تو انہوں نے سوچا ہے کہ چلو شیروں کے ساتھ مل جائیں گے ہمارے جو ہیجڑے ہیں وہ ان کے ساتھ مل جائیں گے کچھ کریں گے جلو گرو کریں گے توڑ توڑ کریں گے اور الزام تیری کے لبائکی اوپر آئے گا یہ ان کا وجہ تھا اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ دس دن کا ٹائم دینا چاہیے حافظ عدریزی صاحب نے بہتر گھنٹے کا ایلٹی میٹم دیئے تھا اچھا دیا تھا زبردست دیا تھا میرا مقصد تھا ایلٹی میٹم دس دنوں پانچ دنوں تین دنوں تو میرا مقصد تھا ایلٹی میٹم دینا تھا یہ وہ عدریزی صاحب نے دی دیا تھا اب اس فطنہ خان نے کیا کیا ہے کہ جو ہی طریقے لبائک نے حافظ عدریزی صاحب نے بہتر گھنٹے کا ایٹی میٹم دیا تو اس نے آدھے گھنٹے میں آگے زمان پانک سے اعلان کر دیا کہ اسے ایک دن چھوڑ کے بودھ والے دن جیل بھرو تحریک کا اس نے اعلان کر دیا اس کے فورم بات میں نے کہا تھا کہ عمران خان چال چل رہا ہے کہ میرے جو کھوٹے سکے ہیں یا میرے جو ہیجڑے ہیں یا حافظ سعید رزوی صاحب نے جو کہا تھا نا کہ ناچنے والیوں کے بچے ازادی نہیں دلا سکتے تو وہ عمران خان سمجھ گیا ہے کہ میں نے کھوٹے سکوں کو کیسے چلانا ہے چلو تحریک لبیق کے جو اعتجاج ہے تحریک لبیق جو کال لے رہی ہے اس کے اندر گھسا دوں گا اور ہمارا جو مقصد ہے وہ پاکستان تو ہے نہیں گریب عوام تو ہے نہیں ہمارا جو مقصد ہے کہ پی ٹی ایم کو کسی طریقے سے نقصان پنچانا عمران خان کو کرسی پیلانا تو اس نے اعلان کر دیا تحریک لبیق بھی سمجھ گئی حافظ عمران خان سمجھ پر یہ سوال بھی کیا گیا اینکر کی طرف سے اینکر تجھے تو جہود انسان رکھے ان لوگوں نے تو دوسرے میں نے تو ویڈیو بنائی دی کہ عمران خان چال چلائے خوٹے سکے چلانے کی کوشش کر رہے لیکن میڈیا کیا کہہ رہا تھا میڈیا کہہ رہا تھا کہ کیا تحریک لبیق اور تحریک لبیق ایک پیچھ پہ ہیں کہ ان کی ڈیٹیں آگے پیچھے ہیں تو حافظ عمران خان سے پوچھو وہ ڈیٹ تو پہلے میں نے دیا ہے بعد میں اس نے دیا ہے تو اب تحریک لبیتر گھنٹوں کے اندر اندر تحریک لبیق سمجھ گئے کہ جو چال عمران خان چل رہا ہے جو ہمارے کندی کی اوپر بدھوک رکھ کے چلانا چاہتا ہے تو تحریک لبیق نے اس کو بھی ناکام بنا دیا جیسے کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہایا ہے کہ پچکتر پرسنٹ تحریک لبیق کو کامجابی مل چکی ہے کیونکہ تحریک لبیق کے دو مقصد تھے ایک مہنگائی پٹرول کم کرنا دوسرا پاکستان کی جتنی بھی پارٹیاں ہیں ان کا جو اصل چہرہ ہے جو ہم الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک ہیں ان کا نہ پاکستان سے تردک ہے نہ اسلام سے ہے نہ ان کا آرہیو بابان سے ہے وہ تو اب ثابت ہو گیا ہے وہ تو کامجابی مل چکی ہے تحریک لبیق ان کا چہرہ قوم کے سامنے آ گیا ہے تو اب ان لوگوں نے کیا کیا تحریک لبیق نے سوچا ہے کہ جار اب یہ تو ہمارے کلدے کی اوپر ملوک چلانا چاہتے ہیں تو اب سادری میں یہ قسم سے سوچ رہا تھا میرا یہی ارادہ تھا کہ یہ کم از کم ایک ہفتے کا ٹائم دینا چاہیے تو وہ سادری صاحب نے ایک ہفتے کا ٹائم دے کے اب کل جب پرسوں جو انہوں نے اکھارنا ہے پی بی ام کا اکھار لے جو دس مہینے سے ان لوگوں نے ناچ گانا تبلیغ کا نام دے کے جہاد کا نام دے کے کچھ نہیں کر سکے تو اب سادری صاحب نے تحریک لبیق نے کہا ہے کہ خان میدان پڑا ہے جو جہر بھرنا ہے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو ہم بعد میں آئیں گے اب ناظرین یہ تو مقصد سمجھ آگیا آپ لوگوں کا اب سوال یہ بنتا ہے میرے دل میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ جانا اگر تحریک لبیق کل کا اعلان کر دیتی جب پرسوں کا اعلان کر دیتی ہمارا کیا مقصد ہے تحریک انصاف کیا کر رہی ہے وہ جہر بھر رہی ہے یا کچھ بھی کر رہی ہے میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اگر ان کا اتجاز اکٹھا کٹھا ہوتا ہے تو تحریک لبیق کے کارپنوں کو ان کی تصویریں بنانا چاہیے کہ جو توڑ توڑ کرتے ہیں جو جلو گلو کرتے ہیں ان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے تو یہ بات تو سچ ہے کہ تحریک انصاف کیا کر رہی ہے لیکن اکٹھے مل جاتے تو پی ڈی ایم کی اوپر پریشر پڑ جاتا ہے اور وہ زیادہ یعنی کہ مطالبات ماننے کی اوپر مجبور ہو جاتی اب جو ان کی اوپر پریشر ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گیا ہے پہلے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نبڑ لے گئے پھر وہ تحریک لبیقے تجاز میں وہ دیکھیں کہ میں چلو جا ریلی آگئے تجھے سوال تو اٹھتا ہے ہر آدمی کو پر اس سوال کا جو جواب ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تحریک انصاف پی ڈی ایم کی سب جماعتیں نواز شریف ہو گیا ہے جتنے بھی ٹوٹل ہیں تحریک لبیق کی علاوہ تحریک لبیق کا جب مسئلہ آئے گا تو یہ سب اکٹھے ہیں تحریک لبیق کو یہ کسی صورت میں نہیں چاہتے جیسا کہ ایک دوسری کو یہ گالی نکالیں گے سب کچھ کریں گے لیکن تحریک لبیق جب مقابلے میں آئے گی تو یہ لوگ ہاتھ ملا لیں گے کہ بھئی ہم بھائی بھائی ہیں ہماری سیاست چلتی رہے گی ہم جوتھیوں پٹواریوں کو بے وقوف بناتے رہیں گے لیکن تحریک لبیق کو آگے نہیں آنے دینا ہے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ تحریک لبیق کے اندر اگر پی ٹی ای کے لوگ بھوس جاتے اگر وہ جلاؤ گھراؤ کرتے تو ان کو معلوم ہوتا ہے پی ٹی ایم حکومت کو کہ یہ تحریک انصاف کے کارکن کر رہے ہیں یہ یوتھیے کر رہے ہیں لیکن ان لوگوں نے الزام کس کی اوپر لگانا تھا طریقے لبیق کیوں گا جیسا کہ آسیا ملونہ کے بعد تو نو لیگ کے آدمی بھوس کے جلاؤ گھراؤ کر رہے تھے توڑ پوڑ کر رہے تھے لیکن اسی پی ٹی ای نے عمران خان نے پورے میڈیا کو پر یہ چلایا تھا کہ یہ تو جلاؤ گھراؤ کرنے والے ہیں یہ تو توڑ پوڑ کرنے والے ہیں حالانکہ وہ ثبوت بھی سامنے آ گئے تھے پی ٹی ای کی کئی اہم رنماؤں نے بھی بتا دیا تھا کہ وہ توڑ پوڑ جو کرنے والے تھے وہ نو لیگ کے آدمی تھے لیکن پوری پی ٹی ای نے اس فتنے نے تحرین کے لبیقی اوپر یہ ایک دھبہ لگا دیا ہے کہ جو روڈ پوڑ پر آکے توڑ پوڑ کرتے ہیں تو اب اس حکومت کو اچھی طرح معلوم ہوتا کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا ایسان اتارنا ہے نا سب مقابلے میں تحرین کے لبیق ہے تو بہت اچھا فیصلہ ہے سادریزی صاحب کا لبیق نے بہت زبرزار فیصلہ کیا ہے کہ باوجود اس کے لئے ان کو معلوم ہوتا کہ یہ طریقہ انصاف کیا ہے لیکن ان لوگوں نے پورا جو الزام تھا وہ لبیقی پر لگا رہا تھا اب ایک ہفتے کا ٹائم ہے ایک تو طریقہ لبیق کے لئے جو پہلے کمپیل کر رہے ہیں لوگوں کو دے رہے ہیں ان کو ٹائم مل گیا ہے دوسرا ان لوگوں نے جو اکھارنا ہے پی ڈی ایم کا اکھار لے جو کچھ کرنا ہے بیدان خالی ہے دکھا دے لیکن نہیں دکھا سکتے کیوں کہ حافظ سادریزی صاحب نے کہا تھا کہ ناچ گانا کرنے والی کو جو بچے ہیں وہ کبھی انکلابی نہیں ہوتے ان کا کام ہے انجوائے کرنا اور انجوائے کریں لہٰذا ناظرین جو جو فیصلہ تھا ہنڈر پسند پلکل زبردست فیصلہ تھا بہت اچھا فیصلہ کیا سادریزی صاحب نے تحریک لبیق میں کہ ایک ہفتے کا ٹیم دیا اور دوسرا علامتی کان دی رب پر عمر لگار تھے یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق شاہ سننے کی اور اس کے ساتھ کڑے ہونے کی تو فی کتا برمائے اللہ حافظ